موسیقی 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 چاہے وہ نورت کراچی آپ کہہ لیں کراچی کے ان علاقوں میں سے شامل ہے جہاں پہ ہائیڈرن مافیا کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ نورت کراچی اور نیو کراچی میں پانی کا بستہ اب پچھلے ہفتہ یہ آپ نے پروگرام میرا ملاحظہ کیا ہے جو کہ ہم نے نیو کراچی میں کیا تھا اور اس سے دو دن پہلے جو تھا نورت کراچی میں پھر سے ہم نے پروگرام ملتب کیا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کس طریقے سے بس آہو بکا کی قصر رہ گئی تھی یعنی کہ رونے دھونے کی قصر رہ گئی تھی ورنہ آنسوں سے لوگ رو چکے ہیں بد دعاوں پہ آ گئے ہیں مطلب اتنا زیادہ پانی کا کرائیسزم ہاں پہ اشرف قریشی صاحب کے ساتھ آج پروگرام کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں ہیں سفر ہے ہمارا اس خاص حلقے میں جس کو ہم کور کر چکے ہیں اشرف قریشی صاحب کی آج ہمارے پروگرام میں اس شمولیت کی جو وجہ ہے وہ دو ہے ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے کراچی کی مسائل کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے بھی یا نہیں ہے ان کو کتنا جو ہے وہ کمانڈ حاصل ہے اگر ان کو پاور میں آ جاتے ہیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم سابقہ اپنے جو الیکشنز خاص طور پر جو اس سے پہلی جو الیکشن ہوا تھا جنرل الیکشن دوہزار تیرہ میں اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک اچھی فورس بن کے سامنے آئی تھی پولیٹیکل فورس بن کے سامنے آئی تھی کراچی خلق میں اب جو اب ایک سین کریٹ ہوا ہے اس میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف زور پکڑ چکی ہے اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کو آپ کوئی بھی اپنا موقع پر رکھ سکتے ہیں اس سے بلکل آپ کا حق ہے اور ڈس اگری اور اگری کیا جا سکتا ہے کسی کی بھی تجزیے سے لیکن بارحال یہ سب مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کراچی میں انہوں نے اپنا ایک وزن بنا لیا ہے اس وزن بنانے کے بعد کیا آنے والے دنوں میں یعنی کہ پچیس جولائی کے فورٹ بات کیا کراچی کی سیاست میں ایک نئی فورس آ رہی ہے سامنے کوئی بھی فورس آئے پولیٹیکل ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمیں صرف اس بات سے لینہ دینا ہے خاص طور پر اگر میں صرف اپنے پروگرام کی بات کروں یا ہم صرف کراچی کی آواز کی صرف بات کریں تو کراچی کی آواز کے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسائل عام آدمی کے حل ہونے چاہیے ایڈریس ہونے چاہیے کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان مسائل سے آگا ہیں صریح طریقے سے ان کو اندازہ ہے کہ کتنے زیادہ مسائل گمبیر ہو چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ان مسائل کے اوپر نظر رکھنی ہے آرو پلانٹ کتنا ضروری ہے اشرف کراچی صاحب نے لگایا ہے ایک آرو پلانٹ آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے تو وہ آرو پلانٹ لگنے کے بعد علاقے میں پانی کی صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے یا اس سے کوئی فرق پڑا بھی ہے یا نہیں پڑا یہ دیکھنے کے لیے ہم جانے ہیں ان کی کانسٹیونسی میں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی بلکہ آپ کو اشرف صاحب آپ کو پہلی دمرتبہ میرے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ویسی تو آپ کے ٹونٹی ون کے مختلف شوز میں آتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میرے پروگرام میں آپ پہلی دفعہ آپ چوکے شرکت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شکریہ دوسری بات یہ ہے اس وقت ہم جا رہے ہیں نورت کراچی اور نیو کراچی کے آپ کے کانسٹیونسی میں آپ نے کیا چیز دیکھے جس کی ورہ سے آپ نے آرو پلانٹ فہاں پہ لگانے کا فیصلہ کیا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے بسم اللہ الرمانیم آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میرے رہلکے میں آپ جا رہی ہیں اور مستقل جا رہی ہیں یہ بات مجھے پتا چل رہی تھی وہاں پر کہ K21 نے کافی عوامی مسائل کو فوکس کیا ہے اور خاص طور پر آپ کا پروگرام وہاں کے تمام جگہوں کو فوکس کرتا ہے کراچی کے کافی جگہوں کو اور میں نے دیکھا تھا وہاں پروگرام بھی آپ کا کہ جس دن وہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہ لے کے صفائی نہ لیا تھا سامنے اور اس پر پانی بھرا ہوا تھا اور وہ لوگ اس کے آگے سے کہتے ہیں بچے ہمارے گر جائیں گے اور آپ اس پر پروگرام کر رہی ہیں دی وہاں پر تو وہ وہاں کر رہی ہیں دی پروگرام تو وہ عوام کی آواز تھی جب میں وہاں اس حلقے میں گیا دیکھیں ایک تو یہ میرا حلقہ پرانا حلقہ ہے میں اسی حلقے میں رہتا تھا پہلے اور 97 میں جب تیریکن صاحب کی بنیاد پڑی ہے تو مجھے پہلا ٹکٹ اسی حلقے سے ملا تھا اور میں نے چراغ کے نشان پر لڑا تھا پی ٹی آئی کا پہلا انتخاب نشان چراغ تھا 97 میں تو مجھے اس حلقے کے مسائل کا تو بخوبی علم تھا لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ 1997 کے بعد کہ اتنا بڑا ایشو جو ہے کوئی کریٹ ہو جائے گا اور میں ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں پر ایک پارٹی گول لوگوں نے بے تاشا ووٹ دی ہیں کیونکہ جب 97 میں میں لڑا تھا تو اس وقت بھی پورے پاکستان میں اس حلقے سے سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے ایمکی ایم کو تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی اپنوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے جب میں اس حلقے میں گیا تو ایک ایک گلی میں جا رہا ہوں تو مجھے ہر گلی کے اندر سیوری نظر آ رہی ہے ٹوٹا پوٹا علاقہ ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ میں کسی زلزلہ زیادہ علاقے میں آ گیا ہوں اور کیسے اس کے آفٹر شاکس ہیں چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک عجیب صورتحال دیکھی میں نے تو مجھے ایک پارٹ جو ہے جو میرے حلقے کا ہے ناؤت کراچی کا 11A, 11B وغیرہ وہ تھوڑا دا پوش ایریا ہے لیکن اس طرف والا ناؤت کراچی کا ناؤت کراچی کا جو ایریا ہے جو پرانی قدیم ترین آبادی ہے اس شہر کی اس آبادی کے اندر پانی تو اتنا زیادہ پرابلم ہوئی اور جب میں نے یہ آر اور پلان لگانے کا جو اچانک مجھ پر میں نے فیصلہ کیا وہ اس بات پر کیا کہ مجھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم میرے پاس بیٹا میرے پاس تو جو ہے یہ جو پانی پینے کا پانی ایک تو آئی نہیں رہا اور اتنا خراب پینے کا پانی ہے کہ اس میں گڑر کا پانی ملا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ بٹا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں آر او آج جو جو لگے میں یہاں پہ لوگوں نے جگہ جگہ دکھانے کھولی نہیں پانی کی کہ ان سے میں کوئی پانی لے سکوں تو میں نے اس وقت میں پچھلا گیا کہ نہیں پینے کا پانی تو کم از کم یہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ وائلیشن ہو جائے گی ایلیشن کمیشن کی تو مجھے اس بات کی میں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی میں نے اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا اور میں نے کافی جگہوں پہ یہاں پر آرو پلانٹ جو ہے پلان کر لیے ہیں میں آرو پلانٹ لگا رہا ہوں کم از کم پینے کا ایک پانی جو ہے ایک آرو پلانٹ پہ تقریباً لگ بک کتنا خرچہ رہا ہے دیکھیں پانچ سار گیلن کا ایک آرو پلانٹ ہم نے لگایا اور تقریباً ساڑھے چار لگ روپے کے لگ بک جگہ کے علاوہ وہ ہمیں خرچہ آیا صرف مطلب اگر آرو پلانٹ اس سے پہلے بھی اگر لگانا چاہتے مطلب گورنمنٹ اگر لگانا چاہتی یا پھر جن کے ہاتھوں میں آپ نے اپنی اس سے پہلے جو تھا آج سے تقریباً جو تین سال سے وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے یعنی کہ اگر آرو پلانٹ لگانا چاہتے تو لگایا جا سکتا تھا اگر اتنی ہی جو ہے اس کے لیے اتنا زیادہ سرمایہ کی اگر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے لگایا یہ بہت اچھا کیا آپ نے لیکن کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ تین سال سے تین سال سے زیادہ ہو گیا تین سال سے کم کا بلکل عرصہ نہیں ہے وہاں پہ بہت سے علاقوں میں ایسا آپ نے خود بھی سنا ہوگا وہاں پہ جا کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑا فروانی کے ساتھ پانی آتا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاں پر ہفتے میں تین دن آتا تھا وہ دو دن ہونا شروع ہو گیا دو دن سے وہ ایک دن اور ایک دن کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پانی غائبی ہو گیا تو ایسے علاقے میں بہت سے آپ کو پائنٹ روٹ کر سکتی ہوں جو آپ کی کونسٹیونسی میں ہی ہیں تو جب لوگ آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے آرو پلانٹ لگا دیا لیکن الیکشن اگر خدا رہا خاصتہ آپ نہیں جیتے ہیں تو یہ آرو پلانٹ بنتوں نہیں ہو جائے گا ایسا سوال آپ نے سنا ہے وہاں سے لوگوں سے دیکھیں میں جب میں وہاں گئے میں نے آپ کو صرف یہ آرو پلانٹ لگانے کی وجہ بتائی کہ وجہ کیا بنی جو میں نے کہا کہ آرو پلانٹ لگا دوں فوراں وہاں پہ تاکہ فسٹ رلیف مل جائے وہاں پہ دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی ایک کوششن میری تقریروں کے اندر بھی وہاں پہ ہے کہ جب یہاں اس علاقے میں گراجی کی قدیم ترین آبادی ہے تو یہاں کا پانی کان گیا یہاں کا پانی کس نے چھرایا تو وہ میں نے اس کو لوکیٹ کرنا شروع کیا اور میں نے وہاں سے لائن مین اور اس کے آگے کی مافیا اور اس کے اوپر کی میں ایک مافیا ہے پوری جس نے اس کو پورا کیا کیا کہ ہائیڈنٹ مافیا جو ہے وہ اتنی تگڑی قسم کی ہے کہنا نہیں چاہیے کہ بے بس سے اس کے سامنے بہت سے میں بھبانگے دوحل یہ بات کہہ رہی ہوں بار بار کہوں گی جب تک کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک میں بار بار کہوں گی اور بلکل پورے اعتماد کے ساتھ باید کہہ رہی ہوں کہ آپ کی ہائیڈنٹ مافیا بہت سے باثر لوگوں کی شاید وجہ سے یا پھر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ اتنی تگڑی ہو چکی ہے اور اتنی وہ اونٹ بے مہار ہو چکی ہے کراچی کا پورا پانی انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ کے وہ پانی جو لوگوں کو فری آف کاسٹ یعنی جو فری آف کاسٹ کا مطلب یہ یہ جو ان کا حق بنتا تھا وہ پانی کھینچا جا رہا ہے اور آپ کے بہت بڑے بڑے نام نمائندے وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بے بس ہیں اس کے سامنے بہت بڑی مافیا ہے آپ کو پتا ہے پنگا آپ کسے لے رہے ہیں میں نے اس کو بلکل میں نے جا کے چیک کر لیا میں نے ایک جگہ جا کے پکڑ لیا اور ابھی جا کے ایک جگہ تو میں نے ایسا پکڑا کہ وہاں پر دو ازار گھر پانچ سو روپے مہینہ اور پانچ سو روپے کنیشن کے یہ مافیا لے رہی تھی وہاں پر اچھا یہ الزام لگاتے ہیں پیوز پارٹی پر پیوز پارٹی لگاتی ہے ایم کیوں پر اچھا یہ دونوں کے جو گیم ہیں گیم کے اندر پس رہی ہے حوام اچھا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہائیڈرینٹ مافیا ہائیڈرینٹ مافیا تو بلکل بے لگام ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارا اعتصاب کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم نے جو یہاں پر میں نے جو کہا ہے میں نے کہا میں ہاروں یا جیتوں لیکن میں اس مافیا کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تم تک پہنچا ہوا ہوں لیکن یہ کہوں گے یہ الیکشن کمپین اس وقت اس الیکشن کمپین سے جیسے ہی میں فارغ ہوں گا اور میں نے ابھی تمہاری چیزیں پوائنٹ آٹ کر لیے کہاں کہاں تم یہ کام کر رہے ہو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو بہت سارے علاقے سے پتائیں میں ہر گلی میں گیا ہوں میں ہر گلی محلے میں پیدل گم رہا ہوں یہاں پر نا تو مجھے بہت ساری جگہوں کا ہر جگہ کا مجھے پتا چلتا جا رہا ہے کہاں پر پانی کا پرابلم ہے اور مافیا ہے اور کہاں پر لائن مین کا پرابلم ہے جو ایک پانی کا علاقے کا پانی روکے دوسرے علاقے میں دے رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرے پاس میں نے اس کو پوائنٹ آٹ کر لی ہیں میں یہاں کے جو جو حوامی مسائل ہے نا جو ظاہر ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ میں 37 سال سے سنتا ہوا آ رہا ہوں میں پولٹیکل ورکر ہوں میں 37 سال پہر میں نائن کلاس کے اندر تھا تو میں نے پہلی پولٹیکل کمپین جوائن کی تھی تو اس کے اندر بھی وہ کینڈیڈیٹ یہی نارے لگا رہا ہوتا تھا پانی بجلی میں دوں گا گیز یہ فلان یہ والے جو بیسک پرابلم ہے لوگوں کی جو نیر ہے اس کو لوگ اس وقت ایڈرس کر رہے ہوتے تھے اپنے الیکشن کمپین میں آج 37 سال کے بعد بھی وہی چیز ایڈرس ہو رہی ہے کہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے سیوک پرابلم سارے ہیں اس کے اندر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو جن لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہیں آپ تو آپ اس شہر کے اپنے نہیں تھے آپ نے اس شہر کے عوام سے کس بات کا بدلہ لیا یہ مجھے نہیں پتا اس علاقے میں میں کینڈیڈیٹ ہوں اس علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ جنہوں نے دیئے تمہیں آج بھی تمہارے اس پورے سینٹرل کے اندر ایک مخالق ایک چیرمین ہے تمہارا صرف باقی سب پورے جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ تمہارے پاس ہے وہاں کا پورا ہلکا پورا ہلکا نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو تمہارے پاس جب اس سب چیزیں موجود ہیں تم نے سارے وسائل موجود تھے تم میں کہتا ہوں کہ میر صاحب آپ نے تنخواہ بند کر دی اپنی لینوان سے آپ نے ریسورسز بند کر دی آپ نے آپ نے سرکاری گھاری واپس کر دی آپ نے سرکاری گھر واپس کر دی جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو سارے چیزیں واپس کر دی آپ کے چیئرمن کیوں فٹبات ہوئے بیٹھ کے لوگوں کو تماشا بنا رہے ہوتے ہیں اور کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو تنخواہیں کیوں لے رہو بڑا آپ نے ایک ویلیٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ریس کیا ہے وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا لیکن مزید اشرف صاحب میرے سوال تیار ہیں عوام کے سامنے سوال کرنے میں مزا بھی آئے گا اس کے لیے ذرا تھوڑا سا توقف درکار ہے چھوٹی سی بریک کے بعد حاصر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید اچھا اب ہم لوگ کانسٹریلسی میں تو آ چکے ہیں ان کی یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ نورتھ کراچی میں اس وقت موجود ہیں اور نورتھ کراچی میں بلکل اٹسیکلی میں اس علاقے میں موجود ہوں جس کے بلکل میری ناک کی سیدھ میں جو علاقہ اس کے بیک سائٹ پر ہے وہاں پر پانی کا جو ہم نے پروگرام کیا تھا تقریباً تین مہینے پہلے مجھے بھی تک یاد ہے آئیس ٹیرم میں پر اچھا اس سیکٹر میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک مطلب گلی کے اندر پانی آرہا ہے اس کے مطلب شروع شروع کے چند گھروں تک پانی آرہا ہے اس کے بعد جو باقی گلیاں ہیں اور جو آخری گلیاں ہیں وہ بلکل تقریباً پانی کی قلت کا نہیں بلکہ تقریباً وہاں پر پانی کا قہد پڑ چکا ہے کچھ علاقوں میں جہاں پر میں نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ کچھ علاقوں میں اسی اسی بلکل ایریا میں جہاں پر پانی جو تھا وہ آج سے تین سال پہلے یا آپ چار سال پہلے کہلیں کہ وہاں پر بڑی فراوانی تھی پانی کی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان علاقوں میں اب یہ کیا ہوا کہ اب پہلے تو جہاں پر ڈیلی پانی آتا تھا اول تو ڈیلی پانی آنی رہا تھا بہت کم علاقوں میں آرہا تھا جہاں پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی آرہا تھا وہ پھر ایسی بھی میری میری آپ کو پتا ہے بہت شاپ ہے آپ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اشتر صاحب یہاں پر یہ مسئلہ تھا ہے میں نے بلکل اس کے میں بتا رہی ہوں کہ بلکل ناک کی سیدھ اگر آپ جائیں اور اس کے نیکس جو اس کا وہ جو سیکٹر ہے میں نے دین مہینے پہلے پرگرام وہاں پہ کیا تھا وہاں پر پانی کا یہ والا ایشو ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پانی کا ایشو تو وہ ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آتے وقت آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا گاڑی کے اس ڈبل کیون گاڑی کی کھڑکیوں سے ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے پوری سڑک جو ہے وہاں پر آپ بھی دیکھتے رہے اور میں بھی دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے کچھرا برابر جو تھا وہ ہمارے ساتھ ٹریبل کرتا رہے یہ کچھرا کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو مارس سے یا پھر اوپر سے کسی فرشتے کو آنا پڑے گا دیکھیں بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مستقل ایک منیجمنٹ کا پرابلم ہے کچھرا اٹھانا کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے خود کچھرا اٹھانے کے لیے کا سسٹم بنایا کیونکہ سسٹم ہونے گا تاکہ یہ اپنا کوئی فیصلہ نہ کر سکے آپ نے جو بتایا نا لائن کا میں بھی گئے تھا وہاں پیچھے پانی کے پرابلم کے اوپر کہ وہاں چار گلی میں پریشر پر پانی آ رہا تھا باقی آگے کا پریشر ڈولپ نہیں ہو رہا اور آگے پانی نہیں آ رہا آچہ اس میں یہ صرف منیجمنٹ کا پرابلم ہے اور کوئی بھی پرابلم نہیں پانی موجود تھا لیکن پانی یہاں تک آکے فارورڈ نہیں ہو رہا اس کے لیے جو ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک بیروکریسی اور سکفیتہ ہے ہر بات کے لیے اگر ایک چھوٹا سا پمپ لگانے کے بعد اس کو پمپ کر کے آگے پانی فارورڈ کر دیا تو فارورڈ ہو جائے گا پانی ہوگا اور وہاں پہ آ جائے گا جو اگر دیو کے حساب سے دیے جا رہا ہے لیکن کیوں کہ کرنا نہیں چاہتے کوئی کام اس لیے سب کو آجا کے آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں کرنا نہیں چاہتے ویسی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے میرے تو جو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتی ہوں آپ بتائیے دیکھیں میں نے جو ہے پہلے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک پارٹی نے الزام لگایا دوسری پارٹی پہ کہ وہ بوریاں ڈال دیتی گڑر کے اندر تاکہ پانی بند ہو جائے اور چھوک اور ان کے اوپر آج آئے بات کمبل بھی نکلے تھے یہ دیکھیں یہ والی چیزیں کر کے یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نیچا دکھانے میں دیکھیں جو اس نے اس زماعت نے یہ کیا اور اس زماعت نے یہ کیا اور ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے اور ہم آئیں گے تو وہ کر دیں گے اب یہاں تو یہ والا پرولم چل رہا ہے کہ جی وہ سن گورمنٹ کیوں کو بیوز پارٹی کی تھی اور یہاں پر ہماری گورمنٹیں ہمارے پر وسائل نہیں ہیں لیکن ہر چیز کو انڈوز کرنے کی نہیں تو یہ لوگ موجود ہوتے ہیں کوٹا سسٹم جو ہے تیس سال کے لیے انڈوز انہوں نے کر دیا نعرہ اس کو لگایا اور انڈوز کر دیا اب ان کے پاس پہلے قومیت کا نعرہ لگا اب اس کے پاس نعرہ لگا رہے ہیں صوبے کا میں تو خود ہمیں بشیر صاحب کا پتی جاؤں یہ مجھے بتائیے یہ جو رکشے ہیں یہ کس پرپس کے لیے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے پیٹ کیا وائے آپ کا پوستر رہا یہ کس پرپس کے لیے ہیں دیکھیں یہ میں نے یہاں گلیوں میں گیا تو وہاں سارے کچھر کے بہت ہر گلی میں کچھرے گٹ ہے ہر گلی میں سیوریج کے پرولم تو میں نے کہا کچھ ایس طرح کچھ کام کیا جائے جس سے جو ہے علاقے کے لوگوں کو تو ریلیف ملے نا الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں میں پچھلا تھا چار الیکشن لڑ چکا ہوں پانچوں الیکشن ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہے داکہ ایک سسٹم ڈبلیپ ہو جائے ایک سپریٹ ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں لوگوں کی تو لوگ بھی میرے پاس آ رہے ہیں میں بھی ان کے پاس جارا ہوں تو ان کا مسئلہ حل ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ میں نے یہ رکشے بنائے اور ان رکشوں پہ کچھ زیادہ کاؤس نہیں ہے میرے خیال میں بہت زیادہ میں کھوں آپ کو سوالاک روپے کا رکشہ اس کو رکشے کو ہم نے کلیر کیا ہے بنایا ہے یہ رکشہ اب ہم یہاں کی جو لوکل تنظیمیں ہیں جو ایسیشن سے ہم ان کے ساتھ لائن اپ کر رہے ہیں اور ہم گلیوں کا کچھنا ہم اٹھا کے روڈوں پہ دلوائیں گے ہم نے دس یو سیوگی نے فیلال دس رکشے بنائیں گے لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ ہمارا سسٹم چل گیا تو انشاءاللہ یہ رکشے آپ کو جو کچھنا نظر آ رہے ہیں جگہ جگہوں پہ یہ کچھنا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ چلیں یہ اچھا ہو جائے گا اچھا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پچیس تاریخ کے بعد یہ رکشے بھی غائب اشرف پرشی صاحب بھی غائب کچھرا واپس آنا شروع ہو جائے یہ ایسا تو نہیں سین دیکھنے میں آئے گا دیکھنے یہ اس وقت ہوگا جب میں نے یہ رکشے قرائے پہ لئے ہوگے اور میں ان کو جو ہے لے کے چلا جاؤں گا اور ابھی چند دنوں کے لوں گا یہ رکشے خریدے گئے ہیں اور یہ خریدے ملکیت کے ساتھ ہی دیے جا رہے ہیں جن کو بھی دے رہے ہیں جیسے ہم نے کہل ایک جونی جو برادری ہے یہاں پر اس کو ہم نے کل رکشہ والے کیا ہے اور پورے پیپر کے ساتھ دے دیا ہم نے کہا لیکن لیکن آپ کی ذمہ داری ہے یہاں سے کچھنا ساپ کرنے کے بھی ہم اس کو منٹر کریں گی ہماری ٹیم انہوں نے کہا بلکل کریں گے اسی طرح کلیج برادری ہیں ہماری یہاں پر ہیں ان سب کو ہم نے ایک آو ہے اور وہ اس کو منٹر کرنے کے لیے تیار ہم منٹر کریں گے کام وہ کریں گے یہ ہماری طرح سے ان کے لیے گفت ہے یہ مستقل رہیں گے کیونکہ یہ کرائے کے نہیں ہیں واپس نہیں جانے والے جو نورٹ کراچی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کے الیکٹرک کا کچھ سیکٹر ایسے ہی وہاں پر اتنی خوفناک طریقے سے اوورپلنگ ہوتی ہے اور یہاں پر اکثر و بیشتر یہ سننے کو ملتا ہے کہ لائٹ جانے کی ٹائمی نہیں ہوتی بلکہ لائٹ آنے کی ٹائمی ہوتی ہے تو اس کا کچھ کریں گے کے الیکٹرک ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں دیکھیں کے الیکٹرک ایک مافیا کی سسٹم میں چل رہی ہے میں تو اس کو انڈیا کمپنی کہتا ہوں یہ ہمارے پورے ملک کو پہلے بلد سکر کو کھا کے تھے وہ لوگ اور یہ ہمارے شہر کو کھا رہے ہیں یہاں کا سارا پیسہ یہ لوگ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاس ہے کہاں گیا انہی جسے اداروں کے ترور ترور باہر جا رہا ہے یہ جو پی ایم ٹی جو لگا کے آپ کے دن لائن آ رہی ہے اور لائن نہیں آ رہی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آور بلنگ جو ان کی اس ویہے سے ہے کہ ہر پی ایم ٹی کے ساتھ انہوں نے میٹر لگایا ہوئے وہ ہر صورت میں جو ان کے افصلاف ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہوئے کہ یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے ایک تنظیم جو یہاں پر تھی جس کو لوگ ووٹ دیتے تھے یہاں پر وہ تنظیم اس کو اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے نتیجے وہ بل چاہے سمال کریں نہ کریں آپ کو بل دینا ہی دینا ہے لازمی اور وہ بل ان جگہوں کا جو بل ہوتا ہے جو ان لوگوں نے سمال نہیں کیا ہوتا یہ ان جگہوں کا بل لیا کے دیتے ہیں جہاں سے یہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ مافیاں وہاں سے پیسے جمع کر رہی ہوتے ہیں ایزی منی ہے دیکھیں پانی کا بھی پانی بکھ رہا ہے ایزی منی ہے میں نے بتایا نا کہ دو ہزار گھر پانچ سو جو ہے کے حساب سے ڈس کروڑ روپے وہ ویسے لے چکے ہیں لوگوں سے تو آپ مجھے بتائیں اتنے بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اور لوگ یہ نہیں کہ لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں لوگ بانی کے پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہیں لیکن سرکار کے خزانے میں نہیں جا رہا یہ مافیاں نے کنٹرول کر لیا ہے آپ کے نمائندے آپ کے سامنے ہیں اشرف قریشی صاحب جھنڈا پاکستان تحریک انصاف کا آج سے ایک دہائی تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کم سے کم کے کراچی میں یہ جھنڈا بھی نظر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب آئی ہی گیا ہے اور یہ ذرا تھوڑا سے اس میں میں نے بھی انٹرو میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ زور بھی آپ نے اپنا وزن ثابت بھی کر دیا ہے اس وقت اس الیکشن میں نہ صرف پورے ملک میں بلکہ کراچی میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے مسائل کو نبرت آزما ان سے ہونے کے لیے جو ہے وہ جگرہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے اشرف کراچی صاحب میں وہ جگرہ ہے انشاءاللہ بلکل ہماری پوری کوشش ہے اور اشرف کراچی کے ساتھ ہم دو کھڑے میں اور ہماری پوری کوشش ہے یہ جو کہاں ہیں انہوں نے یہ بلکل پورا ہوئی کر کے دکھائیں گے آپ کے سیکٹر آپ کی علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور الیکٹریسٹی تو میرے خیال میں پی ڈی آئی اقتدار میں آکے اس مطلب سب سے پڑے فوکس کرنا چاہیے الیکٹریسٹی پانی ہے اور صفائی کا بڑا ناکنس انزام ہے روڈ کی حالت بہت خراب ہے تو یہ جو بھی ایم پی ایم ایم نے مطالف کروائی ہے یہ جو گلیوں سے کچھرا اٹھاتے ہیں اس کے بعد کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نہیں بلکل دیفنیٹلی ہوئی ہے اور آرو پلانٹ لگنے کے بعد کوئی مجھے بتائے گا یہاں پہ کوئی تصدیق کرنا پسند کرے گا کہ آرو پلانٹ لگنے کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں بھی لوگ موجود ہیں تو وہاں بھی لوگ آپ کے خود وہاں سے معلوم کر لیجے گا وہاں نے شوئی ہے ٹھیک ایسا ہی ہے آپ کو مطلب اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے ایلیکشن سے پہلے کہ آپ کو جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ سائمہ کمل کو ہر روز تقریباً جب میں آتی ہوں تو رو رو کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل بھولی اگا مت ایلیکشن میں بڑی چکنی چپڑی باتیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے سننے کو ملیں گی خدا کے لیے ان چکنی چپڑی باتوں کو سننے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے آسو یاد کیے جے گا جو میرے پرگرام میں آپ نے اپنے مسائل کے حوالے سے جو تھا وہ آپ نے بہائیں ہیں اور وہ تکلیف ہے یاد رکھئے گا آپ تکلیف ہے بڑی جلدی اپنی بھول جاتے ہیں ایلیکشن کے دونوں میں مجھے معلوم ہے ہماری قوم جو ہے بڑی صاف اور معصوم دل کی ہے اس وجہ سے میں آپ کو بار بار گائے بگاہے جو ہے وہ میں یاد دلاری ہوتی ہوں اسلام علیکم پاکستان تحنیق کے انصاف میں آپ کو رکھتا ہے اپنی طاقت رکھتی ہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستان تحریکین صاحب وہ جماعت ہے جہاں پہ آپ چھوٹے سے چھوٹی جماعت کے لوگ غریب طبقہ جتنے بھی ڈاؤن لوگ ہیں کراچی میں موجود میریٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کے ہر چیز کو بڑا لیویل میں لے کر ہم لوگوں کو منٹین کر رہے ہیں ماشاءاللہ اشار بھائی نے بہت بہترین کام کیا کراچی میں بہت اچھا آج ہم ان کے حلکے میں آئی ہے ہم اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو ویزٹ نہ کیا ہو اس علاقے کے چپے چپے سے میں بابانگے دوھل کہتی ہوں کہ میں واقف ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں پرگرام زادہ تر میرے ادھر ہی ہوتے ہیں تو مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے پاری کا مسئلہ یہاں پہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ تیسے نمبر پہ جو ہے وہ صفائی کا اور چوتھے نمبر پہ حالانکہ وہ بھی میں دوسرے نمبر پہ اس کو رکھتی ہوں لیکن وہ ہے سیورج کا مسئلہ کچھ بہتری ان دنوں میں آپ کو نظر آئی ہے جو انہوں نے کام کروائے یا پھر اور بلکل مجھے سپورٹر ہو کے نہیں بتائیے گا مجھے عمام بن کے بتائیے گا میں آپ کو عمام بن کے بتاتی ہوں یا آپ عمام میں جا کے گھروں میں جا کے بتا کریں وہ اتنے خوش ہیں کہ ہر ایریے میں اس وقت تک ہم چار سے پانچ ہر یوسی میں تقریبا ہم پانی کے لیے پلانچ لگا چکے ہیں اس کے علاوہ جو بیسک مسئلہ نا ہے وہ یوسیج کے پانی کا ہے پینے کے پانی کا تو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک پینتیس سال تک ووٹ دیے جاتے رہے ہیں انہوں نے پانی روکا ہوا ہے پانی یہاں کم نہیں ہے پانی یہاں کم نہیں ہے یہاں ایک سازش کے دہت پانی روکا ہوا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئے آ جائے گی پی ٹی آئے کہیں کرپشن نہیں کرتی چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف فلو کرتی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف چیزیں فلو کرتی ہیں ایمانداری ہے تو وہ بھی اوپر سے نیچے فلو کرے گی کرپشن بھی اوپر سے نیچے فلو کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئے میں اوپر کی طرف کوئی کرپشن نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس تو نیچے کی طرف بھی نہیں ہے لیکن اگر نیچے کی طرف ہو بھی تو اوپر سے کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ سب جو یہ بھی کرپشن ہے کہ علاقے کا پانی ان لوگوں نے روکا ہوا ہے پانی آ رہا ہے دے نہیں رہے لیکن جب انشاءاللہ پی ٹی آئی آ جائے گی تو پورے علاقے کو جو پانی میسر ہے اٹلیس وہی مل جائے گا ان کے آسو تو کیا ان کے خوشیاں آپ کے لیے دیکھنے کے لائے میں بہت دلی طور پر میں اس موقع اور میں اس وقت کی منتظر ہوں کہ جب مجھے لوگوں کے آسو نہیں ان کی شکایتیں نہیں بلکہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے میں تو خود متلاشی رہتی ہوں برہا لیک چھوٹی سی اور بریک کا وقت ہوئے پرگرام کی آخری سے میں آپ سے مناقات ہوگی لیکن اس چھوٹی سی بریک کی بات موسیقی 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 پرگرام میں خوش آمدید آپ کو پرگرام میں جانے سے پہلے زرہ کیا الیکٹرک کا رونا رویا جارہا تھا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ خاص طور پر جس طرح سے باقی کراچی جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب رہا ہے اس طرح سے یہ علاقہ بھی خاص طور پر آپ اسے سمجھ لے کے بیجارہ یہ وٹم ہے کے الیکٹرک کا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو تھوڑا سا اندھیرہ نظر آ رہا ہوگا بلکل اندھیرہ ہے اور اندھیرہ کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے جنڈیٹر کی اس وقت آواز بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے لیکن بارہل پرگرام چونکہ ہمیں جو ہے وہ آپ کو حقائق دکھانا اس طرح سے تھوڑا سا آپ کو سکرین پہ ذرا آ کر تھوڑا سا اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو برداشت کیلئے جس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈائجسٹ کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں اس لائٹ کے بار بار جانے کو تو آج ہم لوگ اس علاقے میں جو ہے وہ وزٹ پہ آئے ہیں جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہم دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس علاقے میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو پانی اور وزڑی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے سیورج اور یہ گندگی جو ہے وہ دوسری اور تیسرے نمبر پہ ہے برداشت کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں تو سیورج کا نظام بلکل تباہ برباد ہو چکا تھا اور میں ہفتے کی بات نہیں کرتا مہینوں کی بات نہیں کرتا یہ سارے لوگ گواں ہیں 5G والے کہ اس پورے روڈ میں گھٹر کا پانی بھرابا رہتا تھا آپ کے اس علاقے میں میں لازٹ ٹائم جب آئی تھی تگریبر کچھ مہینے پہلے کی میں بات بات رہی ہو چلے ایک سال لگا لیں ایک سال پہلے مجھے ہی نا اپنے پانچے اتنے اوپر کر کے جو تھا وہ نکلنا پڑھا تھا مجھ ابھی تک یاد آگیا بلکل میری یاداش تازہ ہے ابھی تو ابھی بھی وہ حالات ہیں یا تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں ابھی وہی حالات ہیں 25 جولائی فیصلے کا دن ہے فیصلے کا دن ذرا تیار ہے آپ کے آپ کو جو ہے اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے کاسٹ کرنا ہے اور آپ کو اپنے یہ تمام مسائل یاد رہیں گے جی جی آپ کو اپنے تمام مسائل جو آپ نے اس علاقے کے اوبزرف کی ہیں ان کو حل کرنے کے لئے آپ کوشش کریں یہ صرف وقتی ایک خمار ہے یا پھر ایک وقتی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صرف آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح سابق ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس وقت تو بہت زیادہ پارا چڑھا ہوتا ہے اور یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ہو رہا ہوتا وہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ معاملہ ذرا تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو ذرا پارا بھی نہیں چلتا ہے بات یہ میڈم کہ اس علاقے کا بہت برا حال تھا لیکن اپنی مدد آپ کے تھرو سے ہم نے سیبریج کے سارے گھیرے ڈلوائے اس میں ڈھککن ڈلوائے اس میں سب سے زیادہ جو تاونڈا ہے وہ اشرف خوریشی صاف کر رہا ہے سالوں یہاں پر گٹر کا پانی اتنا اتنا بھراوہ رہتا تھا لیکن یہ عالم دللہ تقریبا دو تین مہینے سے بلکل صاف ہے کبھی گٹر کا پانی بھرا ہے ہمیسو گوٹ اس سے ملہ کا گوٹ ہے اور وہاں پر جب میں نے کیا تھا تو میں گئی تھی وہاں پر دراصل وہاں پر کیچولٹی ہوئی تھی اور کوئی ایک گٹر کا ٹھکن وہاں پر موجود نہیں تھا کوئی خمیسو گوٹ سے خمیسو گوٹ سے آپ میں لازٹ ٹیم جب آئی تھی تو وہاں پر گٹر کے ٹھکن نہیں تھے جو کہ میں کہتی ہوں کہ وہ ایک گٹر کے ٹھکن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موت کا کونہ کھول دیا تو ابھی وہاں پر کچھ آرام ہے یا پھر اسی طریقے سے گٹر کا ٹھکن بغیر گٹر کے ٹھکن کے ساری مین ہول موجود ہے نہیں نہیں میں محمد ابراہیم لال شعباز کلندر کالونی خمیسو گوٹ سیکٹر نمبر فائف ایف نیو کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہوئی یہ ہمارے اشرف قریش صاحب کی کابیشوں سے ان کی محنتوں سے سابر بھائی کی محنتوں سے الحمدللہ ہمارے جتنے بھی وہاں مین ہول بغیر ڈھکن کے تھے ان تماموں پر ڈھکن لگ چکے ہیں جن کی چھت گری ہوئی تھی ان پر چھت ڈلوائی ہے اور جن پر رنگ نہیں تھے ان پر رنگ اور ڈھکن بھی ڈلوائے ہیں الحمدللہ اب یہ رنگوں کا کام ہو گیا ہے اور پانی کا کام انشاءاللہ وہ بھی چل رہا ہے یہ بھی اشرف قریش صاحب کی محربانی سے ان کی محنتوں سے ان کی کابیشوں سے یہ کام ہو رہا ہے اشرف قریش صاحب میں جب بھی اس علاقے میں آئیوں لائٹ نہیں ہے یہاں پہ میں ابھی بھی آئیوں تو اندھیرے میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر مسنوی لائٹ کے ذریعے جو مطلب یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ایک بس چلاو گام کے تحرے جو ہے لائٹ یہاں پہ پیدا کی جارہی ہے تاکہ تھوڑا سا شکلے نظر آ جائیں لیکن آگر جیسے ہم جائیں گے یہاں پہ لائٹ بغیرہ ساری بند ہوگی کتنے کتنے گھنڈوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ جانے کا تو باتا ہے وہ نہیں ہے آنے کا باتا نہیں ہے جانے کا تو بتائیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے بس تو یہاں تو بہت گھنڈوں کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بلنگ بھی ہے بہت ساری یہاں اس پورے علاقے میں یہ مثال میں کراچے کا سب سے پسواندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے مافیات کام کر رہی ہیں ہر چیز کے اندر یہ بیٹی کے آپ دیکھ رہے ہیں اندھیرہ ہے آپ آئی ہیں بھی پانی پہ رہا ہے پہلے بھی ساری کرایا لیکن کیونکہ مستقل بنیادوں کے اوپر یہ سسٹم کو دروس کرنے کی ضرورت ہے یہاں کا جو سسٹم بلدیات کا ہے وہ بالکل کلپس کر گیا ہے کلپس اس وقت سے نہیں کر گیا کہ وہ کام نہیں کر گیا جب تک کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر جب تک کہ کچھ علاقوں میں تو بالخصوص ورنہ ہر صورت میں پورے کراچی آدھے سے زیادہ کراچی میں تو اٹلیسٹ کہ نئی جو لائنیں ہیں جب تک کہ نہیں ڈالی جائیں گی وہ بابا آدم کی زبانے کی لائنیں ہیں وہ سیدھا ہو چکی ہیں اندر سے ٹوٹ چکی ہیں مقدوش ہو چکی ہیں ان کو بدلنا ضروری ہے پورا سسٹم لانا پڑے گا بہت بڑا کام ہے کس طریقے سے ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے یہ لائنیں انہوں نے کھوڑائی ہر وقت روڈ کھوڑتا ہے دوسرا روڈ نہیں بنتا پھر اس کو روڈ کھوڑتے تھے لائنیں ہر وقت چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لائنوں کی پائیداری نہیں ہے وہ لائن یہ بناتے ہی ایسے ہیں اسی لائنیں دالتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ہی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ آبادی کے حساب سے پلائنگ نہیں کر پا رہے ہیں آج یہ گھر کے اندر دس لوگ تھے اس گھر کے اندر بیس لوگ ہو گئے ہیں انہوں نے ڈبل سٹوری بغیرہ بنا لیا ہے جو کہتے ہیں ہیں ماسٹر پلائنگ ماسٹر پلائنگ نام کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس تو یہ جو پلائنگ کا فقدان ہے اس کی وجہ سے بھی پرولم ہو رہی ہے اور جو کوالیٹی کا فقدان ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو سڑک بناتے وہ ٹوڑ جاتی ہے سڑکیں یہاں پر کہہ ہی نہیں سرے سے ہی نہیں تو یہ کب تک جو ہے وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر یہ آپ کو فرسکرین موقع دیا جائے یہ سڑکیں بنانے کا کام کتنے نمبر پر آپ رکھیں گے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہاں کا سیوری جو پانی کا جو ایشو ہے پانی کا ایشو ہے اور جو بلدیات کو جو ایشو ہیں یہ سڑکیں بنانے کا یہ سب سے پہلی پرولٹی ہے گلیوں کو پکا کرنا ہم ذرا تھوڑا سا آگے جائیں گے ذرا تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مزید جو کام کروائی ہیں لوگ اس حوالے سے مطمئن ہیں یا نہیں ہم یہ زیادہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں اس طرح سے لوگوں سے بات کرنے کے لئے زیادہ تھوڑا سا آپیں آگا جانا پڑے گا اب ہم آگے ہیں آرو پلانٹ کیونکہ آرو پلانٹ دکھانا اس طرح سے ضروری تھا کیونکہ میں نے اس علاقے میں جو سب سے پہلا مستہ دیکھا تھا وہ پانی کا دیکھا تھا آرو پلانٹ لگنے کے بعد اشرف کرشی صاحب آپ مجھے بتائیں گے تقریباً کتنے فیصد آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے یہ پانچ ہزار لیٹر جو ہے نا پانچ ہزار گیلن جو ہے ڈیلی پروڈیوز کرتا ہے تقریباً تیرہ تیرہ لیٹر کے ہم نے بہت لیں اس کی بنائی ہوئی ہیں اور تقریباً آپ لگا لیں کہ دو دھائی سو گھروں کا بھی یہ کر رہا ہے آلٹرنیٹ دے کے اندر ہم نے ایک کھاڑ بنا رہے ہیں آلٹرنیٹ دے کے اندر لوگوں کو پانی پینے کا پانی سے پروڈ کریں اور یہ آلٹرنیٹ دے میں جائے گا تب انہیں 500-800 گھروں کو یہ پورا کرے گا 500-800 گھروں کو یہ پورا کرے گا یہ آلٹرنیٹ کے اندر پینے کا پانی پروڈauto وہ پھر ہی پانی ہے اور یہ سسٹم ہم نے بنا دیا ہے ان کے کارڈ بنوارے ہیں اور ہر گھر کو ہم جو اے بوٹل کو پروڈوڑ کر رہے ہیں وہ بوٹل ہم لیں گے اور دوسری بوٹل سے ان کو پانی دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ سات سو اٹھ سو گھر بہت اچھی بات ہے یہ پانچ ازار گیلن کا جو آپ نے اس وقت آرو پلانٹ لگایا ہے لیکن چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے ایسے آرو پلانٹ ایک دو رہی بلکہ کسرت سے جو ہے وہ چاہیے تو کیا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ مزید آرو پلانٹ ابھی آپ نے پاور میں آنے سے پہلے یہ آرو پلانٹ لگا لیے تھے لیکن کیا اس کے بعد جو ہے پرابر میں آنے کے بعد اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو کیا گیرنٹی ہے کہ آپ اس طرح کے کئی آرو پلانٹیں وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بنیادی ضرورت ہے پینے کا پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور سٹیٹ کو پروپروائٹ کرنی چاہیے میں آگر جب میں آتا ہوں اس کے بعد سسٹم جو ہے نا سسٹم جو ہے سسٹم کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیمیلٹی بیس کام کر لیے جائیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اتنا بڑا مخرچہ بھی نہیں ہے اور یہاں کے مخیر حضرات سے بھی میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں میں آئے اور یہ پانی لگا ہے پانی ان کو پینے کا پانی یہاں پر آرو پلانٹ لگائیں یہ سکتہ جاریہ بھی ہے لیکن اس کے بعد سسٹم کو درست کریں گے تو یہ پانی آپ کو ہر جگہ لگائیں گے کیونکہ بیسک فیلٹر پلانٹ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بھی جو فیلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ بیسک جب لائنوں پر آتا ہے تو پانی چوری ہو رہا ہے اس میں سے اور پانی چوری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں گند ہو گلازات شامل ہو رہی ہے یہ اینڈ آف دے جو اینڈ کنزیومر ہے اس تک جو ہے پینے کا پانی نہیں آرہا جو پانی جو ہے وہ قسمت میں لکھا جا جگہ ہے ایسا لگتا ہے جو پلانٹ جو پانی کے پلانٹ جو لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے اور اس کے اوپر وہاں سے آپ کیلورین کا مسئلہ ہوتا ہے چیزوں کا پروبلم ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہاں تک آتے ہیں تو اس میں پانی میں گلازاتیں شامل ہو جاتی ہیں ہم نے کیمنٹی بیس سسٹم کرنا ہے اور آرو پلانٹ ہم نے اندر ہی لگانے بلوک وائز لگا دیں گے اور اس بلوک وائز لگا کے ان لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے ساف ستا پانی مینے کا جو بیماری اسے پاک ہوگا کیونکہ یہاں پہ اپوٹائٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں اچھوں میں اپوٹائٹس ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے پر خبجہ کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ اپوٹائٹس ویکسین کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو یہاں پہ بہت سارے ایسے بیسک پرابلم ہیں جو زندگی اور موت کے ساتھ ہیں مطلب زندگی کے ساتھ میں لگو ہیں وہاں موت کی طرف جانے ہیں لوگ اچھا یہ تو ہو گیا آرو پلانٹ بسی لیکن اس کو دکان پہ لگانے کی کوئی خاص وجہ کیونکہ اس کے لیے تو میرے خیال میں کہ آرو پلانٹ کے لیے مومن دوسرا کے ساتھ کا ایک ماحول درکار ہو نہیں یہاں جو ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک سیف جگہ چاہیے تھی یہ جگہ مجھے ایویلیپل ہوئی یہاں پہ کونک پہلے سے کھوڑا تھا تو بہت چلدی میں لگا یہ فوراں تاکہ آرو پلانٹ بسی سے پیچھے پیروی آبادی ہے اور یہاں پہ جو لوگ موف کرتے ہیں ان کے لیے آسانی یہ جگہ کے اوپر نا اور یہ اس کے علاوہ جگہ جہاں پر موجود لوگ جگہ ہیں موجود ہیں جہاں کوئی ہم نے اور جگہوں پہ لگا رہے ہیں وہ اوپن اسپیس کے اوپر ہیں تو ان کے لیے ہم وہ جو ہے بانڈی بنوا کے اس کے اندر کا آپ کو پتہ ہے نے دیکھے ہیں موٹریں اور یہ ساری چیزیں جو ہے کیمتی چیزیں ہیں اگر کوئی اس کو لے آنا چاہے تو اس کو چوری کرنا چاہے تو مستقل چوبیس گھنٹ سیکیورٹی چاہیی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آرو پلانٹ جو ہے وہ جو فیسیلیٹ کر رہا ہے تقریباً سات سو آٹ سو گھروں کو تو اس حساب سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہر ایک گلی کے اندر رہی تو کم سے کم ہر سات سو آٹ سو گھروں کے اوپر ہمیں ایک آرو پلانٹ درکار ہے بلکل 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 اور جو ہے جو لائف سیف کا سیونگ پانی ہے جو ان کو پہنچے اس کے لیے ضروری کہ ساتھ آٹ سو گھروں پر یہ ایک بلگایا ہے شکریہ اشرف کرویشی صاحب آپ نے وزٹ ہمیں کروایا اور ہم نے آپ سے بڑے تلق سوال بھی کیا آپ نے بڑا خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیا بات اور سوال کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس کی وجہ سے کچھ بہتری ہو سکے عوام الناس کے لیے مسائل حد سے زیادہ وسائل حد سے زیادہ کم ایسے میں جب تک کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوگی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک کہ کوئی جامعہ پلاننگ نہیں ہوگی اور طویل المدد یعنی کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جائے گی تب تک ان مسائل سے چھٹکارہ ناممکن ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی اوپر مارچ سے یا اللہ تعالیٰ اوپر سے کسی فرشتے کو جو ہے وہ نازل کریں گے تو نہ ہمارے وہ عمال ہے کہ جس پہ اب فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آئیں گے اور نہ ہی کوئی مارچ سے آنے والا ہے ہمارے حالات درست کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے ہمارے انہی میں سے ہمیں چننا ہے لوگوں کو لیکن بات یہ ہے کہ چنیں تو ان لوگوں کو چنیں جو کہ واقعی میں کام کرنا جانتے ہوں اور کام کرنا ان کو آتا ہو سب سے بڑی بات یہ ہے مسائل کو سمجھتے ہوں مسائل حل کرنا جانتے ہوں اسی لیے ہم یہ خصوصی پروگرام مرتب کر رہے ہیں تاکہ اس زفعہ آپ کو الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے ذرا آسانی ہو جائے آپ کے لیے یہاں سے بھی آپ لوگ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں کیونکہ ہماری تو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری نشریات اور ویسی بھی ہماری تیگ لائن آج کل الیکشن کے لیے یہی بنی ہوئی ہے کہ سوچ کر ووٹ دو تو سوچ کر ووٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس چوائسز آنے آپ کو ہر چیز سیاہ سفید اس کے بارے میں معلوم ہو اور پارٹی کے بارے میں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے کاسٹ کر سکیں بارال میں سائمہ قبل آج کے پرگرام سے آپ سے چاہتی ہوں اجازت اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے فیڈبیک سے آگا کرنا ہرگز مند پھولیے گا اللہ انہیں کے بعد موسیقی